اب یہاں پہ ایک اور سٹوری امپورٹنٹ ہے ایک اور ڈیمنشن امپورٹنٹ عرب میں خواتین کے لیے دوسرا نکا تیسا نکا چوتھا نکا کوئی خبر نہیں ہے ہمارے کلچر کی طرح معجوب نہیں ہے کہ ایک ماں یا ایک لکھی کے شادی ہوئی اور وہ کچھ عرصے میں بھی جنگ تھی تو بیوہ ہو گئی یا ڈیوورس ہو گئی تو وہ دوسری شادی کر لے عرب میں نہ کسی لیٹ عمر میں یہ سوچا جاتا تھا یعنی سیدہ سودہ بنت زمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شادی کرتے ہیں تو آپ کے عمر پچاس سال ہے پچاس سال ہے عمر نہیں میں پھر دور ہا رہا ہوں نہ یانگ ایج میں پھر سمجھائے تھا نہ لیٹ ایج میں اور یہ بھی کوئی معنی نہیں کرتا گھر والے بیان بھائی کہتے ہوں کہ تم نے دوسری شادی کر لی تو انہیں تمہارا ناکٹوا دیا یا سوچار والے کہتے ہوں تم بیان کیا ہی تھی اب تم چھوڑ کے بچے کچھ لے جاؤ گے یا تم دوسری شادی کر لگے نہیں عرب میں یہ خبر ہی نہیں ہے عوض بلہ جنہیں منوساد قبیلے میں چار یا پانچ سال گزارے ہیں اور اور اب آپ ہے یہ تقریباً تو سب کہیں ایک ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہوں گے کھیلتے ہوں گے اور والدہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت اور اپنی فاملی کے ساتھ کیسا وقت گزر رہا ہوگا لیکن کیونکہ یہ پہلا ایکسپریئنس ہے نی کائنات کا کائنات کا سب سے بڑا حوالہ کائنات کا سب سے بڑا انسان امام المرسلین سید الانبیاء اپنے گھر آگئے ہیں اپنے والد کے والدہ کے دادہ کے گھر آگئے ہیں نہیں یہاں پہ نا حلیمہ صادیہ ایک اور چیز رپورٹ کرتی وہ کہتے ہیں جتنا عرصہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی سعد میں بنی سعد بن بکر یا میرے گھر یعنی محلیمہ صادیہ کے گھر رہے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے کپڑے گھنٹے ہو گئے ہیں جیسے بچے میں پھر کہوں ہم سب جو اس عمر سے گزر چکے ہیں بچے جن کے پیدا ہوئے بڑے ہو گئے وہ جو پہلے دو تین سال ہے وہ بڑی پریشانی کیا ہو جائے نا وہ کہتے ہیں کہ نہ تو رسول اللہ نے کبھی کبھی بستر گندہ ہوا یعنی میں رات چین کے نیند سوتی تھی مجھے پریشانی نہیں ہوتی تھی نہ کبھی ادرویز کپڑے گندے ہوئے نہ آپ نے کوئی ایسی بات کئی جس پہ ان کو ڈانٹا جاتا یہ جو آپ بچپن کی ہم پشلی نشیس میں بات کر رہی تھی نا میں احساس کی بات کر رہا تھا اور آپ چنے ہوئے کی بات کر رہی تھی تو چنے ہوئے کالم یہ ہے کہ کوئی انہوں نے ایسی بات ہی نہیں کی جس پہ ماں یا کوئی بڑا نراز ہو کے نہیں بڑا ایسا نہیں کرتے میں اس کے ایک بڑی کومن ایزامپل دیتا ہوتا ہوں جب بچہ سکول جانے لگتا ہے نا تو شروع کے کچھ دنوں میں نا وہ اپنے جومٹری باکس میں ایک اریزر یا ایک شاپنر یا ایک پینسل ایسی لئے کیا آتا ہے جو اسے ماں باپ نے لے کے نہیں دی ہوتی ہر بچہ آپ نے بھی ایسا کیا ہوگا میں نے بھی ایسا کیا ہوگا میرے بچوں نے ایسا کیا آپ اسے پوچھتے ہیں بیٹا یہ اریزر کہاں سے آیا یہ شاپنر کہاں سے آیا تو جواب دیتے ہیں میرے دوست نے دیا ہے یہ وہ ایج ہی نہیں ہوتی جس میں بچے دینے والی سوچ میں آتے ہیں ابھی ان کو سنسل نہیں ہوتی نا ابھی تم کو اپنے بیلونگنگ یعنی میں جس میں پہلے دن سکول کیا تھا میری والدہ مجھے ہمیشہ بتایا کرتی تھی کہ میں نے ٹیبل پہ بے برکھا وہ تو گلے سے اتارا نہیں تھا سارا دن اچھا ہوتا کیا ہے وہ بچہ دیکھتا ہے ایک اریزر جو باکیوں کے اریزر اپنے اریزر سے مختلف ہوتا ہے شیپ خوبصورت ہوتی ہے شاپنر دیکھتا ہے اس کی شیپ مختلف ہوتی ہے رنگ مختلف ہوتا ہے تو وہ چپکے سے اٹھا کے اپنے بیگ میں یا جومٹری باکس میں رکھ لیا ہے ایسے بچوں کو دوستوں کی جیزیں بہت اٹریکٹ رہتی ہیں اب جب ماں دیکھتی ہے یا باپ دیکھتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے بٹا کہاں سے آیا ہے وہ کہتا ہے جو دوست نے دیا ہے اب یہاں پہ اس کی کریکٹر بللنگ یا اس کی دیسٹنی پیرنٹس دیفائن کر رہے ہیں میرا شام کو چلیں گے اپنی مرضی کا ریزر آپ لینا اس بچے کو یہ احساس ہو جاتا ہے اول ریٹ یہ کسی کا جو اگین اس کی خواہش ہے اس کو تو وہ چیزیں ٹریکٹ کر رہی ہیں جو آپ نے لی دی اور اگر ماں باپ اس وقت اس کی بات مان لے کہ ہاں کسی دوست نے دی ہے تو پھر اس بچے کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا آپ میں جو مرضی چیز چاہوں لے آؤں مجھے کوئی مسئلہ نہیں اور اب اس کی پوری لائف کی کریکٹر کا میں نے پینگ فادر بیڑا غرق کر دی ہے اور پہلے کیس میں میں نے اسے بڑے پولائٹلی سمجھا دیا بیٹا کسی سے چیز بیٹا کر دی ساتھ میں کیا سمجھاتے ہیں بیٹا کر اس نے دی بھی ہے نا آپ کو تو بیٹا کسی سے چیز نہیں لیتے اسے واپس کر دیتے تو سرکار ختمی مرتبط کے متعلق جنابہ حریمہ سادیہ کیا بتا رہی ہے کہ کبھی کوئی ایسا لفظ نہیں بولا کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس پہ نراز ہوا جائے بڑا نیٹ کمال کا معصومیت والا بچپن اب سرکار واپس آگئے ہیں اب یہاں پہ ایک اور سٹوری امپورٹنٹ ہے ایک اور ڈیمنشن امپورٹنٹ عرب میں خواتین کے لیے دوسرہ نکاح تیسرہ نکاح چوتھا نکاح کوئی خبر نہیں ہے جی عام بات ہے ہمارے کلچر کی طرح معجوب نہیں ہے کہ ایک ماں یا ایک لڑکی کے شادی ہوئی اور وہ کچھ عرصے میں بھی جنگ تھی تو بیوہ ہو گئی یا ڈیوورس ہو گئی تو اب دوسری شادی کر لے اور اب میں نہ کشید لیٹ عمر میں یہ سوچا جاتا تھا یعنی سگیدہ سودہ منتظمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شادی کرتے ہیں تو آپ کے عمر پچاس سال ہے سیکن اوپیسی سیکنڈ وائف ہے پچاس سال ہے عمر نہیں میں پھر دور ہوں نا یانگیج میں پھر اسم جائے تھا نا لیٹیج میں اور یہ بھی کوئی معنی نہیں کرتا گھر والے بیان بھائی کہتے ہوں کہ تم نے دوسری شادی کر لی تم نے تمہارا ناکٹوا دیا یا سسرار والے کہتے ہوں تم بیاء کیا ہی تھی اب تم چھوڑ کے بچے کچھ لے جاؤ گئی یا تم دوسری شادی کر لگئی نہیں عرب میں یہ خبر ہی نہیں ہے اور آئی تنک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک پہ اس وقت تقیباً پچاس ہی ہے جو کہ پچاس سال کے عمر میں حضر خدیجہ کا وصال ہوتا ہے اس کے تقیباً کچھ عرصہ قریب قریب ہی ہے اب واپس عرب میں یہ بڑی کومن چیز ہے جبکہ سیدہ آمنہ دوسرا نگاہ نہیں کرتی خبر عرب میں کیا ہے نکاہ نہ کرنا نکاہ کرنا خبر نہیں عرب میں جی بلکل بلکل کیونکہ کلچر سے ہٹ کے کوئی بات کرنا تو سیدہ آمنہ نے لسین لیا کہ میں نے نکاہ نہیں کرنا اب وہ پانچ سال تھے بیٹے کے انتظار میں جو چھ مہینے بعد آتا ہے دو چار دن رہتا ہے اور پھر اپنی دائیہ کے ساتھ پھپس چلا جاتا ہے اب وہ بیٹا آ گیا اب وہ جتنے رچاؤں ہیں جتنے شوق ہیں جتنے لاد ہیں جتنے نقرے ہیں وہ بیٹے کی اٹھا رہی ہیں محبت میں پیار میں کبھی ان کو اچھا اب یہ عرب میں رہتے ہوئی اب یہ اگین ہمیں سمجھ نہیں آئے گی خجور ان کی روٹین کے گزا ہے خجور اور دودھ عرب کے لوگوں کی کبھی کبھی پھل بھی کھاتے ہیں اس کے علاوہ پھل کھاتے ہیں ان کے ہاں گندوم کی روٹی بہت بڑی فیست ہے جو کی روٹی عام طور پر کھائی جاتی ہے جو گوشت فریج نہیں ہے فریزر نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو سکھایا جاتا ہے ہم نے تو ابھی کھل بانی ہوئی تو اس کے بعد ہم لاک کرتے ہیں فریزر کو تو پھر بھی کھول رہا ہوتا ہے اتنا گوشت ہم نے اس نے دبا دیا ہوتا ہے گوشت خوش کر کے اچھا میں حیدان ہوئی ایام تشریق کے ریفرنس میں اس کی ڈیٹیل پڑ رہی تھی تو ایام تشریق کیوں کہا جاتا ہے تو اس میں ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ وہ اس میں گوشت کو سکھایا جاتا تھا وہ جو بھی قربانی ہو تھی وہی چیز پر ایک بار اب وہ سوکھا گوشت عرب میں قدیت کہتے ہیں نکتوں والا کاف دال یہ دال قدیت سوکھے گوشت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ان کے لئے سوکھا گوشت بناتی ہیں میں نے سوکھے گوشت مراد یہ نہیں ہے کہ درائی ہوتا ہوگا گوشت کو پہلے خوش کیا اور پھر اس کا سالن بنایا کھانا بنایا اور حضور بڑے شوک سے کھایا کرتے تھے اور حضور بعد کی عمر میں بعد کی سٹیج میں یاد کیا کرتے تھے کہ میری والدہ مجھے قدیت بنا کر کھلاتی تھی اب یاد کیا کرتے تھے اس کا ذرہ پسند ہوگا نا پسند بھی ہوگا جب پسند ہوتی رہا کوئی چیزوں یاد رہتی پسند کے علاوہ بھی مہم نے جو بنا کر دی ہوتی نا اس میں صرف ریسیپی نہیں ہوتی اس میں جو محبت ہوتی ہے وہ محبت کہیں اور سے نہیں ملتی ہے اس میں جو دعائیں ہوتی ہیں اس میں جو کیئر این دل انہوں نے اپنا ساتھ میں شامل کیا ہوتا ہے جو خوشبو ہوتی ہے مہاں کے ہاتھ کی وہ اسی میں ہوتی ہے اور کسی ایج میں ہوں آپ میں سے یہاں میرے دل چھا رہا ہے کہ میں وہ بات بھی کروں ریسرچ اس پہ میں نے کچھ عرصہ پہلے دیکھی سونی پڑھی اور پھر مجھے اس کی ریزن بھی سمجھ آئی ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ماں کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہوتا ہے تو اس پہ ایک وقاعدہ ریسرچ ہے کہ جو ہمارا ذہن سوچ رہا ہوتا ہے جب ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری جو تھوٹس ہیں وہ بھی اس میں چاہ رہی ہیں اینرڈی پوزیٹیو اینرڈی تو اس وجہ سے جب وہ کھانا کوئی بھی کھائے گا جس میں پوزیٹیو اینرڈی ہیں تو وہ اچھا فیل کرے گا وہ ذائقہ اس کا ذائقہ بھی زیادہ ہوگا یہاں ذرا ایک منٹ کے لیے ماں کا دل تو دھڑکتا ہی بچوں کے ساتھ ہے اس لیے شاید ہمیں اور وہ ماں جس کا میاں اللہ کے حضور حاضر ہو گیا ہوئے ایک ہی بیٹا ہے ان کے تو ساری محبت اسے پہ مرتوکی دونی ہے نا نہیں اچھا پھر یہ ماں اور پھر بچہ بھی اتنا پیار ہے پھر یہ ماں بھی عام ماں نہیں کائنات کے انبیاء کی سردار کی ماں ان سے زیادہ عزت والی ماں میں نہیں سمجھتا اور وہ بھی نہیں سکتے کوئی نہیں ان سے زیادہ چونی ہوئی خاتون یا ماں میں نہیں سمجھتا کوئی نہیں سکتا سو وہ اپنا پورا شوق پورا کر رہی ہیں کبھی ان کو میٹھا کھانا بنا کے کھلاتی ہیں کبھی کچھ اور کھلاتی ہیں اور حضور ان کے اردگر اور وہ رسول اللہ کے اردگر سندگی گزار رہی ہیں اب ان کو بھول گئے ہیں کہ میری حسیبنٹ کی ڈاتھ ہو گئی ہوئی ہے میں تو بڑی مشکل میں ہوں اب وہ اتنی بیٹے میں مگن ہے کہ ان کو زندگی میں ساری اٹریکشن زندگی کی ہر ایکٹیوٹی اس بچے میں نظر آتی ہے اور وہ بچہ کس کے ساتھ کھیلتا ہے ابو سفیان بن حارض ابو سفیان بن حارض بن عبد المطلب عبدالکعبہ ابن عبو کحاف صفیہ بنت عبد المطلب جناب حمزہ بن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب طالب ابن عبی طالب جناب علی کے بڑے بھائی یہ وہ ہیں جو ہر وقت بچوں کا گروپ نہیں ہوتا کھیلنا باگنا دوڑنا اور وہ سارے بچوں علیہ کھیل کھیل رہے ہیں وہ سارے بچوں علیہ کھیل کھیل رہے ہیں وہی معصومیت کبھی سہنے کعبہ میں کھیلتے ہیں کبھی رسول اللہ کی گھر میں کھیلتے ہیں کبھی عبدالکعبہ کی گھر میں کھیلتے ہیں کبھی ابو سفیان بن حارض بن عبد المطلب کے گھر کھیلتے ہیں کبھی ابھی طالب کے گھر چلے جاتے ہیں اور کھیلتے ہیں اور زندگی بڑی مدھے کی جانتے ہیں میں سوچ رہی ہوں کہ ہم نے عرب کلچر کے حوالے سے کافی بات کی آپ نے کافی کچھ بتایا لیکن اس زمانے میں بچے کیا کھیلتے تھے مکہ میں خاص اور مدینہ کے حوالے سے تو پھر آگے چل کے پتہ چلیں گے یہ جو گھروندے بنانا ہے پاؤں رکھ کے ہم بچپن مگر آپ کو یاد ہو مٹی یا ریز کٹھی کرتے تھے اور آخر میں جب ختم ہوئی اسی کو توڑ کے آتے تھے ملکل ایسے یہ تیر اندازی دوسرا ہے دوسرے کوئی نا کوئی چیز زمین پر ڈروہ کر کے یہ مختلف زمانوں میں مختلف رہا ہمارے زمانے میں اسے سٹاپو گا کرتے تھے اور ہماری ڈیچر نے خاص طور پر ابتایا تھا کہ یہ سٹیپ اپ ہوتا ہے جس کو سٹاپو گا کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ کو اپنا بچپنی یاد ہو تو ایک رسی لے کے رسی کو پھلانگا کرتے تھے دو لوگ بھی کرتے تھے ایک بھی کرتے تھے خود بھی کرتے تھے دو اس طرف سے پکڑا وہ اس کو بھی کرتے تھے ہم پوش اپس کرتے تھے کشتی لڑکے آپس میں کیلتے تھے ریڈی گو تھا برف پانی تھا پتہ نہیں کیا کہتا ہے ایسی یہ گیمز اس وقت میں تھیں چونکہ ٹکنالوجی کے بغیر گیم سی اور وہ گیم سین جس میں فیدیکل چیزیں تھیں تو یہ کھیل رہے ہیں زندگی انجوائے کر رہے ہیں ایک سال گزر گیا رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آئے ہوئے اپنے گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ آتے ہوئے ایک سال گزر ہے اور وہ ایک سال رسول اللہ زندگی بھر بھلا نہیں سکے اپنی والدہ کی محبت کبھی نہیں بھلا سکے ریاست مدینہ کے سر بھرائے کیا ریاست مدینہ کیا میں تو سمجھتی ہوں کہ سرور کہوں کہ مالک کائنات کے سر بھلا ہے اور بے شمار لوگ ایمان لیائے ہوئے ہیں سٹیٹس ہی ڈیفرنٹ ہے ایک مہم پہ جاتے ہوئے ابوار گزرتے ہیں تو والدہ کی قبری انور پہ جاتے ہیں نہیں اور بیٹھے روتے رہتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں ڈر تھا کہ روتے روتے کلیجہ نہ پڑ جائے ماں کو یاد کر کے ماں بھی کبھی کسی کو بھولی ہے نہیں میں پھر وہی واپس ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں ہم زیادتی کرتے ہیں جب ہم کسی بڑے انسان کو انسان نہیں رہنے دیتے ماں سے محبت اللہ جانتا ہے ماں جانتی ہے وہ بچہ جانتا ہے آج کے لیے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبیه الامیه الکریم معنی علیہ و صحبہ ببارک و صلی اللہ آج کے لیے آج کے لیے موسیقی